موسیقی بسنے والی مختلف قومیتیں خوبصورت گلدستہ ہیں پاکستان سن جیسی قدیم تیزیموں کا مسکن ہے ساہم خبر پر بات کریں گے آج اقتصادی رابطر کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کی ذرہ صدارت آج اسلامباد میں مناخد ہوا اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا اجازہ لیا گیا ہے گوانرس پیپ بینک کا کہنا ہے کہ معاشر تحقام میں مزید بہتری آ رہی ہے اور اس بار مانٹری پالیسی کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ شرح سود کو تینہ شارعہ دو پانچ پیسط پر برقرار رکھا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں ایکسپورٹ کرنے والے جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے انہوں نے سنائی ہیں کیا ہے اس پر تفصیل ہی بات کریں گے مقبوضہ جو مکشمیر کے صورتحال کے حوالے سے بات ہوگی کرپیو اور لاکڈاؤن کا آج ایک سو اٹھترہوہ روز ہے لوگ گھروں میں آج بھی محسور ہیں شدید سردی کے باعث گھر میں لوگ جو محسور ہیں ان کی زندگیاں آجی رہن ہو چکی ہیں چین پہ تشویشنا خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں زیر تعلیم چار پاکستانی طلبہ میں جان لے با کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس نموحان کے علاقے میں تباہی مچائی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے آپ سے شیئر کریں گے موسم کی بات ہوگی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور بہتباری کا سلسلہ جاری ہے ویڈی دوالو گھر کو زیادہ جب سر کے دین س aunque جاؤد تخت میرے جیت ہوچاہے راہت جاؤں تخت جب سر طالہ موسیقگاش داشت سوپر لیگ پانچ ویریشن کی تیاریاں زورو شور سے جاری تیم سانگ جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا ہے گزشتہ روز اس پر بات کریں گا یہ تو تاپ سٹوریز تھیں آپ نے جاندین کی تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تابر آمدہ اس کا اصلی آمدہ ہے کالے نمدے کھنے والوں کا اصل راہ کبھی تو میں مانتی ہوں اصلی آمدہ صرف تابر آمدہ وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تابر کشمیر کشمیر میرے کشمیر جینے آگے مرد سے وہ عقب تکل پہ سمجھنے گا eliness کیونے آگے مرد سے خواب تکل پہ سمجھنے گا چونes بتوہ جاندین رنگ ڈالی میرے جاند جیسے یہ بادی کب ختم ہوگی تیری دی شرمی کشمیر میں بکھی تیری دھر بادی رب دل آخر کیا کری اوہ کافی ہے تُو نے نکلا دی ہم آزادی کئیمت والے سب ملکے کہیں گے این دیا جا جا تشمیر سے نکل جا میری جمع کو میرے گر سے نکل جا ہم آزادی ک 특히 یہ اُس vot درست سب ملکے Interview میری جمع کو میرے گر سے نکل جا ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے کوئی سفارش نہیں چلتی جو بھی کوالیفائی کرے گا جس طرح آج لوگوں کو یہ کردے دیے گئے ہیں دس لاکھ لوگوں نے پندرہ یا بیس دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دیئے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکے آسانی پیدا کریں بزنس اس کے لیے ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام کرزے دینا لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے سمال اور میڈیوم انڈسٹری والے سب سے جلدی اگر نوکری ہم ملیں گی تو وہ اب تورزم میں موبائل فون کی وجہ سے لوگ آتے ہیں تصویریں لیتے ہیں اپنی پیس بک پر ڈال دیتے ہیں وہ جب دنیا دیکھتی ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس قسم کی خوبصورتی دی ہے جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے اٹھائیس پوائنٹس اوپر گیا پاکستان ایک سال کے اندر کہنے کو دیئے سے چانتی ہو پھر اسے بچہ بننے کا چال سے جرسے مضبوط رشتوں کی بنیاد ہے ہاں کہنے کو تو یہ صرف چمپی ہے پھر سچ نہیں پیار نبھانے کی اصل روایت ہے اور اس اصل روایت کو خود میں سمیتا دابر آمدانے اس کا اصلی آمدہ ہے کالے لنبے کھنے والوں کا اصل راہ تب ہی تمہیں مانتی ہوں اصلی آمدہ صرف دابر آمدہ بریکہ بات خوش آمدہ سب سے پہلے بات کریں گے پروجیکٹ پاکستانیت خطب کے حوالے سے آج فضل مملکت ڈاکٹر آریف علمی نے تقریبا رنمائی سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے کہنا تھا کہ پاکستان میں جب سمیتا ہے جو بسنے والی مختلف قومیں ہیں پاکستان اس پر فقر کرتا ہے اور ایک گلدستے کی مانے دیا تمام تر قومیں پاکستان میں بستی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اکرام اللہ محسود پاکستان ٹیلیوجین کی نمائدہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ہم اصدیل فن لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ اکرام آپ نے ہمیں جوائن کیا بتائیے گا سب سے پہلے جو پروجیکٹ پاکستانیت خطب ہے اس کی کیا تفصیل رہی جی یہ اس طرح ہے کہ پاکستانی دو کتاب دو کتابوں کی ایوان صدر میں ایک تقریب کے ذریعے رنمائی کی تقریب ہوئی ہے ان کتابوں کا ایک مصنف ہے جاوید جبار صاحب جو سابق پرزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں ان کے کتاب کا نام ہے پاکستانیت پاکستانیت کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب محترمہ اسمت ریاض نے لکھا ہے اور یہ ہے میں پاکستانی ہوں اسی طرح یہ جو ان کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے جو تحریر کیا گیا ہے وہ ہے پاکستانیت کے حوالے سے جو ملکی جو قومیت ہے اس کو بنیاد بنا کر پاکستانیت کی بات کرنے کے تذکرہ ہوا ہے اور حال تو اس حوالے سے ایوان صدر میں تقریب ہوئی ہے صدر جاکرار فالوی چیز گیس کے اس تقریب کے تقریب کے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے کہ ہم پاکستانیت کو جاگر کرنے کے لیے پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں پاکستانی تحریر کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے انہوں نے اورال پاکستان کا جو نظریہ ہے مسلمانوں سے لے کے اور پرانی تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے گئی ہزار سال پہلے کی بات عظیبوں کی بات کی ہے پھر آتے آتے اقبال اور دکٹر علامہ محمد اقبال اور بابا اقوم بانی قائدازم محمد علی جنار کی بات کی ہے اور پاکستان کے قیام کی بات کی ہے پھر پاکستان کے اندر جو کمیتیں اس پہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم بڑی فراہ دل ہے یہاں کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو دیروں لوگ خدمت خلق شروع کر دیتے ہیں اور ریاست سے عوام جو آگے چلتی ہے اور عوام زیادہ حصہ ڈالتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دیشتگردی کا مقابلہ کیا اور پوری دنیا کو کر کے دکھایا اور اس چیلنج سے نبندے کے اپنے کامیابی حاصل کیے اور انہوں نے اس حوالے سے فوج کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش گیا اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ قوم ہے جس میں پیم فیس لاکھ افغانیوں کو بنا دی اور انہوں کو برداشت کیا ایک مخیر قوم ہے ایک بڑے دل والے قوم کی بات کی ہے انہوں نے اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازہ ہے اس حوالے سے پاکستان نے مختلف اس میں کرائیسس چلے آ رہے ہوتے ہیں تو تیاروں کو پاکستانی رکھوس نے گرایا تو اس کے بعد بھی پاکستانیوں نے پاکستانی فوج نے پاکستانی عوام نے آمن کی بات کی ہے یہ پاکستانیوں کی ایک اچھی قوم کی علامت ہے بہت شکریہ اکرام اللہ محسوس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آج اس تقریب سے صدر مملکت نے خطاب کیا اور جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں بہت سی مہرگر کی تہذیب پاکستان میں موجود ہے اس کے علاوہ جو مہنجدارو اور ہڑپا کی تہذیب ہے وہ بھی پاکستان تو پاکستان کے پاس ایک رچ کلچر موجود ہے ایک ہیریٹیج موجود ہے ہسٹری موجود ہے تو یہ ایک زبدہ سنداز میں پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے کے بارے سے یہ کتابیں ہیں وہ شائع کی گئی ہیں اور اب ان کی تقریب رونمائی ہوئی اور صدر مملکت نے اس سے خطاب کر رہا تھا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جس کا آج اجلاس ہوا ہے مشیل خزانہ عبدالعفیش شیخ صاحب کی زیر صدارت اور اس میں ملکی جو موجود اقتصادی صورتحال ہے اس کا اجازہ لیا گیا ہے کچھ اہم پیسٹے بھی اس میں لیا گیا ہیں جو میڈیا کو جس کا حوالے سے آگاہ کیا جا گیا کچھ ایر میں آگے بڑھتے ہیں اور گورنٹ سیٹ بینک کی جو پریس کانفرنس کل کی تھی جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تفصیلی سب سے پہلے تو جو شرعہ صود ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے 13.25 پر اور اس کی وجہ بھی ڈاکٹر غزہ باکر نے بتائی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو فی الحال اسی سطح پر برقرار رکھے ہیں کیونکہ اور بہت سے ایونٹس ہیں اور بہت سے ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو جنوریٹ ہونے والی ہیں خاص طور پر دو سو ارب روپے کرزوں کی حد بڑھائی جا رہی ہے اس کو دو سو ارب روپے تک کیا جا رہا ہے برامدی شعبے کے لیے خاص طور پر کیونکہ برامدی جو شعبہ ہے ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کی اس کو ہم بڑھائیں گے تو جو ہمارا ٹریڈ ڈیفرسٹ ہے وہ کم ہو پائے گا اور بہت بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو نہ صرف بڑے ایکسپورٹس ہیں بلکہ میڈیم اور سمال انڈسٹریز کے جو ایکسپورٹس ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو تاکہ پاکستان میں جو کارٹیج انڈسٹری ہے وہ بھی فلارش کرے اور زیادہ زیادہ پاکستان کی جو پرادکٹس ہیں وہ دنیا بھر میں جائیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر بلال ہمارے سے ٹیلپور لائن پر موجود ہیں سینئر اکانومسٹ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ رضا باقر جو سٹیٹ بینک کے گوانر ہیں انہوں نے کل ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے شرح سود کو تو برقرار رکھا ہے تیرہاں شرح دو پانچ پر لیکن ساتھ اس ساتھ کچھ نئی سکیموں کا اعلان کیا ہے جو بڑی ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہیں ایکسپورٹرز کے لیے پاکستان میں خاص طور پر آپ انیلائز کیا ہے آپ نے اس سیچویشن کو کیسے سم اپ کریں گے آپ کا کیا کومنٹ ہے اس پر آفلام علیکم دیکھئے جو معاشی چیلنجز ہیں ان میں عام روان میں کہتا ہے نا مشکل سیسلے کرنے ہوتا ہے تو اب اس کے پروب ہیں کونز ہیں یعنی فائدہ و نفتانات ہیں شرح سود جو بینک ریٹے وہ تو سٹیبل ہی رکھا گیا جس میں چینج بھی ہی کر گیا اب اس شرح سود کو بڑھانے میں آلڈی بڑے سوبلم آئے ہوئے تو جو سرمایہ کار یا جو بزنیس کمیونٹی ہے وہ انہوں نے اس کو چاپر کر دی ہے کونس پر پروڈکشن کے اندر اس نے مہنگا ہی ہوئے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے اس کا ایک فائدہ کم اصطب یہ ضرور ہوتا ہے کہ شرح سود کا جب اتنا بڑھ جائے تو لوگ بینکوں میں پیتہ رکھ پاتے ہیں اور ریزرف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خاص کر اس کمپیریٹر سے دیکھیں تو گلوبلی جو پاکستان میں شرح سود ہے تیرہ شریع پاک اور جو بہار ہے ٹو پرشنٹ اس کا جو ڈفرنس ہے اس سے پاکستان کے اندر ڈالرز آنے کی آم دروپ میں اضافہ بڑھ جاتا ہے ایک ایڈوانٹیج سے ریزر بڑھتے ہیں اور کرنٹی سٹیبل ہوتی ہے اب یہ والا جو بینک ریٹ کو بہانا ہے it is in context of کرنٹی سٹیبلیٹی پاکستان کی جو پرنٹی سٹیبل کرنے کے لیے یہ فارمیٹ بنایا گیا لیکن اس کا جو دوسرا جو اثر ہے یا اس کا جو دھیانک جو صورتحال ہے لفظ دھیانک کا میں نے غلط استعمال گیا یہ تو چیلنج جو چیلنج جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ کی ہو یا سے کاؤسٹ و پروڈیکشن بڑھ جائے گی اور اپراتے ذر بڑھنے سے جو دوسرے جو معاشی بے اضافتیاں پیدا ہوں گی وہ اس کا نگیٹیو پوائنٹ ہے صحیح اب اس کو ایجسمنٹ کرنا ہے جو ایجسمنٹ کرنا ہے جو ایجسمنٹ کے جانر یا سٹیٹمنٹ کی مارکی پولیچی کا جو یہ نہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ پرفارمنز گینا یہاں پر گیج ہوگی اب جو نئی نئی سکیم مطارک کر رہی ہیں تو اور اب روپے کا جو وہ اسکیم مطارک کر رہی ہے رائروں کے کرنٹی سٹیبل ہوگی اور ہم آگی کی طرف جائیں گی ہمارا ہے اصل میں یہ اس کا ایک اور کانٹیکس ہے وہ کانٹیکس یہ ہے کہ کرنٹی سٹیشن کا مکتہ تھا ایکسپورٹ انہیسمنٹ انفرچنیٹلی ایکسپورٹ انہیسمنٹ برپیللی نوٹس میں نہیں آئیے اب اگر ایکسپورٹ میں بہت تھوڑا انکریز ہمیں نظر آیا ہے اگر اس کو کمپیر کریں گے ریزرگ میں ہم ضرور بہتر ہوتے جا رہے ہیں ہمارا جو فیننچل ریزرگ ہے جو فیننچلی ہم اسٹیبل کرنا چاہ رہے تھے جس کانٹیکس میں ہم نے یعنی کہ شرائع سوٹ کو بڑھایا تھا ضرور ہم اس سے اندر بہتری کی طرف جا رہے ہیں اب اس کا جو تیسرا روخ ہوگا تصویر کا وہ تیسرا روخ یہ ہے کہ یا ایکسپورٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں جو ایکسپورٹ سے اوپر جسرک کرنٹی گر جانے سے ایکسپورٹ ٹوٹل جو ایکسپورٹ سے جو سٹی پی ایس کے جو فورمیٹ کا جو ٹیس بلین ڈالر کا جو ہدا پہ اب یہ پانچ سالوں کے اندر پورا کرنے کے لیے جو پلاننگ کی داری ہے وہ اس سال جو چھ مہینے دودھرے ان میں ہوتا نظر نہیں آرہا اور ظاہرے شوٹ رم میں ہوتا نظر آرہ آ بھی نہیں سکتا اس کا تریکیے گار کیا ہو ایسا پوری طور پر جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ کچھ پروڈکشن کو دوسری طرح پانی امپلائیمنٹ بھی بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشی صورتحال جو ٹائٹن ہونے کے ویاسے کچھ کچھ لوگوں کو برہوگار کی ہے ایکانومی کے اندر بلکو یہ جو جو پورڈکشن کو کم کرنے کے جو عوامی لے ایس آف بینگ بزنس کو کم کرنے تو اس سے پیجنا میں اسٹیبلیٹی ملے گی اگر ریزرد ایک خاص مارک کو کر جائیں تو یقینا نظر سانی کرنی چاہیے نظر سانی کرنی ہوگی ہمیں اسٹیٹ بینگ کو اور شرائطوں کو میچے لانا ہوگا صحیح اچھا تو یہ ابھی آپ نے خود بھی بات کی جو سکیم شروع کی گئی ہے ورکنگ چپٹل سو عرب روپے کا اس پہ اضافہ کیا گیا ساتھ ساتھ جو برامدی شعبہ ہے اس کے لیے کرزوں کی حد بھی بڑھائی گئی ہے دوسو عرب کی جارہی ہے تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کو فائدہ ہو گا ایکسپورٹرز کو پاکستان میں امیجیٹلی ظاہرے یہ ایک میکر اگنومک انڈیکیٹر امیجیٹ رسپونڈ نہیں کرتے بلکہ میڈیم بھی رسپونڈ کرتے تو یہ شروع کے دو چیار مہینے گزر جانے کے پاس رسپونڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے جو بینے سی چیز ہیں وہ کونسے انڈسٹریز ہوں گے ظاہرے اس کا انڈا ہر انڈسٹری کو سی چیز ہیں خوش دینا ہوگا سپسٹی ڈائز کرنا ہوگا سپسٹی ڈائز کرنا ہوگا اور زیروں ریٹ زیروں ریٹ جو ہے سیکٹر جس کے اندر اسپورٹ کے جو پانچ جو ہمارے وہ ہیں کموڈیٹی ہیں ان کی اوپر اسپیشل کو کھر کرنا ہوگا ہمیں شوگر کے پاسیس جو دیگر پاسیس کا اینانس ہوگا ہے اور جو کموڈیٹیز جو خود باکر کی ہمیں اس کو نیچے لانے کے لیے جو میں ایک رکممنٹیشن کرنا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یا جو ماشی مینجر ہیں یا جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈالر کمانے کی جس کو صحیح کر رہے ہیں بلکس صحیح بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر بلال اور تفصیل سے بات کر رہے تھے نئی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور ہنزہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں گلگل بلتستان کا خوبصورت علاقہ ہنزہ ہنزہ کی تعمیر ترقی ہنزہ میں جو ثقافت اور خاص طور پر ٹوریزم کا پوٹنشل ہے اس کو کس طرح ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے اس پر ایک تقریب منعقد ہوئی ہے اسلامباد میں جس کا احوال بتا رہی ہیں پاکستان ٹیلیوجین کے نمائندہ شاہین صفدر اپنی ریپورٹ میں ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ہنزہ کی سرزمین اپنی ثقافتی ورثہ اور سیاحتی مقامات کے لیے مشہور ہیں اس کے باسی اپنی طرز حیات اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کی ایک تاریخ رکھتے ہیں اس علاقے کی مسائل کو حکومتی حلقوں اور میڈیا تک پہنچانے کے لیے ہنزہ ڈیولپمنٹ اورگنازیشن کے زیر احتمام ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس نے بڑی تعداد میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات میں شرکت کی ٹورزم تو انٹرنیشنل اور نیشنل ڈومیسٹک ٹورزم بہت آ رہی ہے لیکن ہمیں بڑا مشکلات کا سامنا ہے اس لیے کہ وہاں پہ بجلینی ہے اب ہم میمانوں کو بولا رہے ہیں اور ہوتیلز میں اور گیسٹ ہاؤس میں بجلینی ہو تو ایک عجیب سا نحسوس ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارا ڈائریکٹ اور ہنزہ کے جو ہر گاؤں کی نمائندگی تھی اس میں تقریباً ساکھ بندے تھے ہمارے پہلے مطالبہ یہی تھا کہ جو بجلی کے کرائسس ہے سب سے پہلے ہنزہ میں ختم کرے دوسرا جو ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے بائی الیکشن نہیں ہوا اتنے عرصے سے ہمارے سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے نہ کوئی الیکشن کروارہ ہے نہ کوئی فیڈ دے رہا ہے ہنزہ کی جیوغرافیائی محل وقوع اور سیپے کی اہمیت کی وجہ سے اس خطے میں سیاحت اور ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں کہنا ہماری بزنس کے لیان سے بہت اچھا ہے اور وہ بھی جمز کے لیان سے ہماری گلگت ملدستان سے جتنے بھی جمز نکلتے ہیں یہ ہم وہاں جاگز کو سیل کرتے ہیں پاکستانی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ چینیہ کے طرح اپنے رجوع کریں کیونکہ ہماری اچھی ہمسائے ملک ہیں اچھا دوست ہیں اور ہمارے پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والا لوگ ہیں الحمدللہ موجودہ جو حکومت جنبی عمران خان صاحب کا جو گورمنٹ ہے پی ٹی آئی کا ان کی جو پیورٹی جو ہے پیورٹی میں سے یہ ایک ٹوریزم ہے یہ ایک خوش آئین بات ہے لیکن میں مثال میں یہ دوں گا آپ کسی کو گھر مہمان بلاتے ہیں مہمان بلانے سے پہلے اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس کو پلیز کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ لوازمات ہونا چاہیے ہنزہ اور چین کے ساتھ منحقہ علاقوں میں تجارتی اور سیاحتی سرگرینوں کے لیے اس طرح کی تقریبات کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے کی ثقافت اور تجارتی مواقع سے آشنائی حاصل ہوگی چاہین سب دے پیر تیس موسیقی 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 کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 15 اگست کو اس سے ویرتا کے لیے ریزیڈنس میڈل ملا تھا یہ شخص آنٹی ٹیرر آپریشن اور آنٹی ہائیچیکنگ آپریشن میں شامل تھا موسیقی 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 ایک پری پلان کرواتے ہیں انہوں نے مربادے تھے ہیں آپ آج آپ ریفلیکس کرنے کے لیے سمسٹھائیں ساری مرباد کر دیتے ہیں پوڑ بجی تھی پوڑ کی آرمیں الیکشن لڑوگے آپ نے لوگ سنتر کو گھنڈا سنتر بنا دیا دنگا سنتر بنا دیا حی سنتر بنا دیا ٹرول سنتر بنا دیا ٹرول سنتر بنا دیا ٹرول سنتر بنا ہنے جو تنتر بنا دیا ہے اگر ہمیں باکستان کو خارم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی تنہوں وہ دلماد موجود میں کبھائی نہیں کرتا دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے انسان تو بڑا ہی تاب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں چیلنج جس دن آپ کا ختم آپ کی زندگی ختم تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں بڑے فیصلے کی سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا کہاں ہمارا ایک ون پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے اور کہاں آج پاکستان پیس پر ایک دنیا میں بنی گیا دنیا کا ملکوں میں جنہوں نے آپس میں لڑائی ہیں ان کو کٹھا کر رہا ہے انشاءاللہ امہ کو ہم کٹھا کرنے میں اپنا پورا رولرز ادا کرے گی دیجیچل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے اس ایک کے اوپر ہم زور لگا دے تو ہماری یہی عبادی ایک طاقت بن جائے گی انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے ای گورننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری ان طریقہ کرپشن ختم کرنے کا گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا دنیا بھی تیتیزی سے آگے جا رہی ہے آخر میں آپ کے موبائل فون کے اوپر ہی سب کچھ ہو جائے گا موسیقی موسیقی ریکے بعد خوش آمدید کرونا وارث کے حوارے سے بات کریں گے چین کے لانکہ وہان میں زیادہ تباہی مچائی ہے آج جو خبر آئی ہے اس کے مطابق چار پاکستانی طلبہ بھی اس وارث سے متاثر ہوئے ہیں اس کے حوارے سے کیا تفصیل ہے جانتے ہیں حضور احمد خان صاحبہ سے جو سینے صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں چین سے محصر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ حضور صاحبہ آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو اس وائرس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب تک کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور کیا اب اس کا صدباب کیلئے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہفتے دس دن پہلے یہ وائرس جو پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس سے ایک دم سے چینی حکومت نے یہ تیسلہ کیا کہ وہاں اور اس کے عدد والے علاقے ہیں ان کو تیمٹریری قورنٹائن میں کال دیں تو سب سے پہلے جو ان کی تیسل تھی چائنیز نیو یر والے دن انہوں نے وارننگ دی آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر ہم کلوز آف کر دیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وائرس ہے جب ہم جانتے ہیں بہت تیزی سے کھیل رہا ہے بہت کٹیجوس ہے اس کے ساتھ ساتھ قورنٹائن کے ساتھ ساتھ میڈیسن کی سپلائی فراہم کی گئی لوگوں کو دو ہسپیٹلز امرجنسی میں کنسٹرکٹ کیے گئے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں سٹوڈنٹ خاص طور پہ اور وہاں کے جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو دیلی مانڈیٹوری چیک اپ سنتے کیے جا رہے ہیں اور اسپیشلی جو پورن سٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ انگیز رکھا جائے جو کہ اس وقت میں خود کانٹاٹ میں ہوں پاکستانی سٹوڈنٹ کے ساتھ خاص طور پہ جن کے ساتھ ایمبیسی از ویلہ یونیورسی کانٹاٹ میں ہیں ان کی ہیلت کے بارے میں اپلیٹس دے رہی ہیں تو یہ بتائے گا کہ وہ جو سٹوڈنٹ جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ متاثر ہوئے اس وارے سے کیسی طبیعت ہے ان کی اور کیا ان کو بھی کورنٹین کیا گیا ہے ابھی کے لیے دیکھیں جو پہلی بات ہے یہ کہ وہاں پہ جو سارے سٹوڈنٹ ہیں جو سارے لوگ ہیں ایک کورنٹین میں ہیں آپ جانتے ہوں گے چھ ہزار سے زیادہ لوگ انپیکٹڈ ہیں اس پر روز یہ نمبر بڑھ رہا ہے تو ایک بڑے تیمانے پہ لوگوں کو کورنٹائن کر دیا جیا ہے سکسی ملین لوگ اس پر کورنٹائن میں ہیں جہاں تک سٹوڈنٹ کا حوالہ ہے جو اب یہ چار سٹوڈنٹ پاکستانی ہیں جو انپیکٹ ہوئے ہیں دیکھا جائے جس سکیل پہ لوگ انپیکٹڈ ہیں چھ ہزار لوگ انپیکٹڈ ہیں اب تک چار ایک چھوٹا نمبر ہے پاکستانی وہاں پہ پانچ سو ریجسٹس ٹوڈنٹ ہیں ووہان کے اندر اور اس سے بھی بلکے نمبر بڑھا ہوگا تو given that ان چار سٹوڈنٹ کا ٹریٹمنٹ اب وہ ایک پرائیورٹی بیسس پہ کریں گے ایک ضروری سی سمجھنے کیلئے یہ ہے کہ کل خبر آئیے 87 year old عورت کا سکسسپل علاج ہو گیا تو جس پیٹ پہ اس وقت چینی حکومت اس کے ٹریٹمنٹ میں انویسٹ کر رہی ہے ایوی دے ہر گزرتے دن ان کی صلاحیت اس کو ٹریٹ کرنے کیلئے بہتر ہو رہی ہے تو میں بہت ہوپل ہوں کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہیں بہترین سچویشن میں اس وقت ہیں جہاں پہ کانسٹنٹلی امرجنسی میڈیکل ہیلپ ان کے لئے میسر ہے اور اس کے ساتھ تو پرابیلیٹی ان کے ٹریٹ ہونے کی اچھا یہ بتائے گا زون صاحبہ کہ اس سے بچاؤ کے کیا بتائے جا رہا ہے کیا کون کچھ سے میز لینے ہوں گے اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پر ان کو کیا آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس چیز سے کیر فول رہنا ہے کچھ ان کو کیا جدہ بھی جو پہلی چیز مطلب میں خود بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تھی جس دن گاورمنٹ میں انناؤنس کیا کہ آپ میجرز نے ہر سوشل میڈیا پہ کہا گیا ہے کہ آپ پبلک پیسز میں نہ جائیں ایون دو میں بیجنگ میں ہوں بیجنگ میں اس طرح سٹائک نہیں کیا وائرس نے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ انڈورز رہ رہے ہیں اس لیے بھی رہ رہے ہیں کہ اگر خودانا خاصتہ ان کو ہے وائرس تو پھر کسی اور کو نہ لگے تو یہ اس طرح سے پرسن کی پرسن کونٹاکت سے کونٹیجز ہے اس لیے ماسک پہننے کے لیے بھی کہا گیا ہے ہائیجین کے حساب سے کہا ہے کہ آپ ہائنس واش کریں کھانے کو سہی طرح ہائیجینی کی کنسیوم کریں تو یہ بیسک میجرز ہیں جس کے لوگوں کی موبلیٹی کو تھوڑا لیمٹ کیا گیا ہے اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں یہ سب سے بڑی مائیگریشن ہوتی چائنیز نیو یر کی جس دن یہ وائرس بہت زور سے ہٹ کیا ہے تو پہلتا ہے یہ پہلتا ہے بہت زیادہ تھی ان دنوں میں تو یہ بہت ایک انپورچنیٹ ٹائننگ بھی ہے پارٹ فوم آدھر ٹنگ اور ایک نئی بیماری ہے اس کا نیا کوئی سلوشن ہوگا جس پہ سب ملکے اس وقت ریسرچ انڈیویلپمنٹ اور جو بھی میڈیکل ان کے پاس ضروریات ہیں وہ ملکے کام کریں اور آخر میں اس وائرس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ اس کا جو سورس ہے اس حوالے سے کیا ریسرچ ہو رہی ہے کیا اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس کے سورس کو ایدنٹیفائی کیا جائے کہ یہ کس طرح پھیل رہا ہے تو بھی سورس کو ایدنٹیفائی کرنا بالکل کی پریوریٹی ہے اس میں کوئی ایک تو ڈاوٹ نہیں ہے کہ وہ اس مارکت سے اریجنیٹ ہوا تھا ایک ان کی ہولپود مارکت تھی جہاں سے جس کو ایک گراؤنڈ زیرو مقرر کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کا اب جو کی اگزاپ سورس ہے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی قبریں پھیل رہی ہیں اس وقت میری کہاں تک انفرمیشن ہے کوئی کنفرم انہوں نے نہیں کی برہا ہمارے ساتھ موجود تھی بی جنگ چین سے اور ہمیں اپڈیٹ کریں تھی کرونا وائرس کے حوالے سے چار پاکستانیوں میں تصدیق ہوئی ہے لیکن جو بڑی تعداد میں وہاں پر افراد ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ان کو کوارنٹین کیا گیا ہے یعنی ان کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی خبر انہوں نے سنائی کہ ایک ستاسی سالہ کی جو خاتون ہے ان کو ریکاور بھی کیا گیا ہے وہ ٹھیک بھی ہوئی ہیں اس ٹریٹمنٹ کے بعد تو امید ہے کہ یہ جو وائرس ہے زیادہ تباہی نہ مچا ہے لیکن ابھی تک کافی تباہی مچا چکا ہے یہاں پہ لیں گے بریک بریک میں آپ جائیں گے نیو سٹوڈیوز بریکن نیوز کے لئے اس کے بعد آپ اس آئیں گے